سلام علیکم سیڈنٹس اور گوڈ مارنگ اس سے پسلے لیکچر میں ہم نے سبق کشمیر جنت نظیر کی پڑھائی اور وضاعت شورو کی تھی جس میں ہم نے کشمیر وادی کشمیر کے خوبصورت وادیوں اور شہروں کے بارے میں بھڑھاتا تو سیڈنٹس آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 130 نکالے یہاں تک ہم نے ٹک لگایا تھا آگے پڑھتے ہیں استاد صاحب اگلا شہر کوٹلی ہے اس شہر کے بارے میں ہماری معلومات میں کون اضافہ کرے گا استاد صاحب کے بات سن کر محمد صلیم نے ہاتھ بلند کیا جس پر استاد صاحب نے اسے اپنی معلومات بیان کرنے کو کہا اب کوٹلی شہر کے بارے میں محمد صلیم اپنی معلومات بیان کر رہا ہے محمد صلیم کوٹلی آزار جو مکشمیر کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اس شہر کا زیادہ علاقہ پہاڑی ہے مطلب کوٹلی شہر میں ہلز بہت زیادہ ہے پہاڑی یہ شہر قریباً دو ہزار مروہ کلیومیٹر کے رقبے پر پیلا ہوا ہے جبکہ اس کے آبادی قریباً آٹھ لاکھ ہیں کتنے آبادی ہیں؟ آٹھ لاکھ کونسی شہر کی؟ کوٹلی شہر کی اس شہر میں بہت سے خوبصورت مقامات موجود ہیں جو دیکھنے والوں کو محصور کر لیتی ہے مطلب بہت خوبصورت مقامات اس میں موجود ہیں یہ شہر پاکستان کی شہر اسلامباد سے قریباً ایک سو پچاس کلیومیٹر دور ہے کتنی کلیومیٹر؟ ایک سو پچاس جبکہ آرولہ کوٹس اس کا فاصلہ بہت سی کلیومیٹر ہے اس شہر کی آبادی ہوا موتدل ہوتی ہے موتدل ہے یہ نہ تو گریوں میں سخت گرمی پڑتی ہے اور نہ ہی سردیوں میں سخت سردی استاد صاحب اگلی شہر باغ کے معنی میں ہمیں کون بتائے گا؟ یہ سن کر محمد صفوان نے افنا ہاتھ کڑا کیا تو استاد صاحب نے اسے شہر کے معنی میں بتانے کو کہا محمد صفوان باہ کا شہر بھی آزاد کشمیر کی بڑے شہروں میں سے ایک ہے یہ شہر ساری کا سارا پہاڑی علاقہ ہے مطلب یہاں پر صرف پہاڑ ہے پہاڑوں کے وجہ سے اس شہر میں گریوں میں موسم ہوشگوان جبکہ سردیوں میں کافی سردھو ہوتا ہے اس شہر کا رقبہ قریباً ایک ہزار چارس مربع کلیومیٹر جبکہ آبادی پانس لاکے قریب ہے صفحہ نمبر ایک سو بتیس پہ آجائے استاد صاحب آپ سب نے آزاد کشمیر جنتی نظیر کے بارے میں بہت اچھی معلومات اکتی کھی تھی اب میں آپ سب کو اس میں خوبصورت وادیوں کے بارے میں مختصر بتاؤں گا اب تیچر جو ہے سیورنس کو وادیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کون کون سی وادیاں وادی نیلم وادی جہلم وادی نیلم دنیا کی خوبصورت ترین وادی میں سے ایک ہے یہ وادی مظفربات کی شمال اور شمال مقرب میں دریانیلم کے دونوں اطراف میں واقع ہے یہ تقریباً ایک سو پچاس کلیمیٹر طویل طویل کی معنی ہے لمبی وادی ہے جو بلند و بالا پہاڑوں گھنی جنگلات اور خوبصورت باغات پر مشتمل ہے سڑک اچھی نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم سیاہ سیر کرنے والی لوگ یہاں آتے ہیں یہاں گریموں میں مسموخش گوار جبکہ سردیوں میں سخت سرد ہوتا ہے وادی جہلم کے بارے میں وادی جہلم مظفربات سے 59 کلیمیٹر کی فاصلے پر واقع ہے اس شہر میں بھی بولند و بالا پہاڑ بہتی چشمیں خوبصورت جنگلات اور دلکش مناظر ہیں اس وادی کا موسم بھی گریموں میں بہت ہوشکوار ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں یہاں سخت سردی اور برفباری ہوتی ہے وادی لیپا بھی برفوش پہاڑوں سے گھری آزاد کشمیر کے خوبصورت وادی ہے یہ وادی آزاد کشمیر کی دارالحکومت مظفربات سے تقریباً 100 کلیمیٹر کی فاصلے پر واقع ہے گرمی میں یہاں کا موسم بہت خوشکوار ہوتا ہے سرد میں پہاڑوں پر شدید برباری ہوتی ہے اس لئے تمام سیاہ مئی سے نومبر تک اس وادی کی سیر کے لیے آتے ہیں کیونکہ راستے بند ہوتے ہیں اس لئے سیر کرنے والا لوگ وہ مئی سے لے کر نومبر تک ان مہینوں میں اس وادی کی سیر کے لیے آتے ہیں یہ سب کچھ بتانے کے بعد آخر مستعد صاحب نے کہا آزاد کشمیر اللہ تعالیٰ کے خوبصورت تحفہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی خوبصورتی کبھی ماندنا پڑھیں یہاں تک یقین آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی ہم نے کشمیر آزاد کشمیر کے بارے میں پڑھا ان کی خوبصورت وادیوں کے بارے میں پڑھا ان کی خوبصورت شہروں کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ شاباش اب جلدی سے رفت ننبک نکالیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم مفاصل سوالات کر لیں گے ٹھیک ہے اوکی سوئرنٹ اب آپ لوگ سب سے پہلے اوپر پیچھ رڈی کریں نمبر شمار اردو گھر کا کام اور آج کی تاریخ پھر اس کے بعد سیکل لائن کو ہاف انٹر لائن کریں ہیڈنگ دے دیں الفاظ مانی پہلا لفظیں بلند و بالا بہت اونچا ماند پھیکا پڑھ جانا ماند پھیکا پڑھ جانا درم برم اولٹ پلٹ درم برم اولٹ پلٹ محتدل درمیانی درجے والا محتدل درمیانی درجے والا دلکش خوبصورت اوکی سوئرنٹ اب ہم الفاظ جملے کرنے جا رہے ہیں تو پہلا لفظیں ہونہار میں اپنی جماعت کی ہونہار طالبہ ہوں دوسرا جملہ اکثر ہونہار طالب علم ہی ترقی کرتے ہیں اکرم ایک ہونہار لڑکا ہے ان تین جلوں میں آپ کوئی سا بھی جملہ لکھ سکتے ہیں وادی دنیا کی خوبصورت واجو میں وادنیلم کا شمار ہوتا ہے ہم نے وادی جہلم کی سیر کی آزاد کشمیر ایک خوبصورت وادی ہے تیسرا لفظ سیر ہم نے لاہور کی چڑیہ گر کی سیر کی میں مری کی سیر سے لطفان دوس ہوئی گریموں میں لوگ سرد مقامات کی سیر کیلئے شمالی علاقہ جاتے ہیں چوتھا لفظ شہر پشاور ایک خوبصورت اور داری ہی شہر ہے ہم خریداری کے لئے پشاور شہر گئے لاہور زندہ دلوں کا شہر شہر ہے خوبصورت وادی سوات ایک خوبصورت وادی ہے خدرت کے خوبصورت نظار آنکھوں کو فرحت دیتی ہے مری کی خوبصورت نظار کو دے کر سب دنگ رہ جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں اچھا یہاں تک جملے مکمل ہو گئے اب آپ لوگوں نے نیکس پیچ پہ جانا ہے سیکن لائن کو ہاف ڈبل انڈر لائن کرے ہیڈنگ دیرے مختصر سوالات اور جوابات سوال نمبر ایک ازاد کشمیر کا رقبہ کتنا ہے پوائنٹ نمبر ایک ازاد کشمیر کا علاقہ وادی کشمیر کا وہ حصہ ہے جو اس وقت پاکستان کی زیر انتظام ہے پوائنٹ نمبر تری اس کا رقبہ قریبا تیرہ ہزار مربع کلمیتر ہے سوال نمبر دو ازاد کشمیر کا دار الحکومت کون سا ہے جواب ازاد کشمیر کا دار الحکومت مزفر آباد ہے پوائنٹ نمبر دو اس شہر کا نام سلطان محمد مزفر خان کے نام پر رکھا گیا پوائنٹ نمبر دری یہ ایک مشہور شہر ہے بنجوسہ جیل کس شہر میں واقع ہے سوال نمبر دی بنجوسہ جیل کس شہر میں واقع ہے بنجوسہ جیل رولا کوٹ شہر کی قریب واقع ہے یہ شہر چاروں طرف سے پہانوں میں گرا ہوا ہے یہ ایک خوبصورت جیل ہے اگلا کوسٹن ہے دو ہزار پانچ کی سلزلے میں متاثر ہونے والے شہروں کے نام لکھیں جواب دو ہزار پانچ کی سلزلے میں متاثر ہونے والے شہروں کے نام مندر جزیل ہیں مزفر آباد رولا کوٹ میرپور کوٹلی باغ اچھا اگلا کوسٹن ہے سوال نمبر پانچ ملنگ منگلہ ڈیم کس شہر میں واقع ہے منگلہ ڈیم میرپور میں واقع ہے میرپور آزاد کشمیر کی بڑے شہر میں سے ایک ہے اس کی سرحد پاکستان کے میدانی علاقوں سے ملتی ہیں یہاں تک مختصر سوالات مکمل ہو گئے اب ہم مفصل سوالات کرنے جہا رہے ہیں سوال نمبر ایک آزاد کشمیر کی مشہور شہروں کے نام لکھیں جواب مزفر آباد آزاد جمع کشمیر کا صدر مقام ہے یہ شہر دریائی جہلم اور دریائی نیلم کے کناروں پر واقع ہیں راولہ کوڈ آزاد کشمیر کا خصورت چہر ہے یہ شہر چاروں طرف سے پہانوں میں گرا ہوا ہے میر پور آزاد جمع کشمیر کا بڑا شہر ہے اور اس کی سرد پاکستان کی میدان علاقوں سے ملتی ہے کوٹلی بھی بڑا شہر ہے اور اس کا زیادر علاقہ پہاڑی ہے باغ ایک بڑا شہر اور ساری کا سارا پہاڑی علاقہ ہے اچھا اب ہم لاسٹ کرنے جا رہے ہیں مفسیت سوال نمبر دو آزاد کشمیر کی وشور وادیہ کون کون سی ہے وادی نیلہ دنیا کی خوبصوری ترین وادیوں میں سے ایک ہے یہاں گرمیوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے جب کی سرد میں سرد ہوتا ہے پوائنٹ نمبر تری وادی لیپا بھی برفوش پہاڑی سے گری ہے پوائنٹ نمبر فور یہ آزاد کشمیر کے خوبصورت وادی ہے گرمیوں میں یہاں موسم خوشگوار ہوتا ہے اور سردیوں میں اس کے پہاڑیاں برف سے ڈکی رہتی ہیں اچھا یہاں تک مفسی والات کمپلیٹ ہو گئی انشاءاللہ اپنے نیکس لیکچر میں ہم اس کی مشک کر لیں گے کتابی مشک